موسیقی ناظرین آدھاب دوردرشن کے عدبی پروگرام نقوش کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ جو مہمانات تشریف فرما ہیں آپ ہیں وادی کشمیر کے نامور محقق اور نقاد ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب اور ہمارے ساتھ بیٹی ہیں نوجوان کلمکار رافیہ ولی صاحبہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جمع کشمیر میں اردو عدب کی ایک مستحکم اور شاندار روایت رہی ہے بالخصوص فکشن کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں جمع کشمیر میں اردو افسانی کی روایت پر ہمارے ساتھ جو ماہرین بیٹھے ہیں وہ اس پہ بہت کام کر چکے ہیں ہمارے مشتاق حیدر صاحب اردو افسانہ نگاری کے بہترین نام ہیں ایک اچھے محقق ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ اردو افسانی کی روایت کے سلسلے میں جو ہم وہاں سے سال ایک محمدین فاکس سے لے کر آج تک کا جو سفر چلا ہے اردو افسانی کا وہ کیسا رہا ہے اور وہ اپنے الفاظ میں خود بتائیں گے کہ کس طرح کی روایت رہی ہے اردو افسانی کے حوالے سے شکریہ ڈاکر مصروفہ صاحبہ جہاں تک تعلق ہے کشمیر میں اردو افسانی کی روایت کا تو اگر ہم آغاز کی بات کریں ہمارے یہاں افسانہ جو ہے اس کے ابتدائی نقوش بیسوی صدی کی دوسری دہائی سے نظر آتے ہیں مثلا چراغ حسن حسرت کا کیلے کا چھلکا جو ہے انیس سو تیہیس کے آس پاس لاہور سے چھپا ہے البتہ اگر اردو دنیا میں افسانے کی ابتداء دیکھیں تو یہ انیس سو دو کے آس پاس ہوتی ہے اور ہمارے یہاں نقوش جو ہے انیس سو تیہیس کے آس پاس ملنے شروع ہوتے ہیں ہمارا معاملہ بالکل اردو دنیا کی ہی طرح ہے یعنی یوں سمجھے کہ چھوٹا سا یا ہم کہیں گے اس کا منیچر فارم یہاں پر ہے کہ وہاں جدید تحقیق نے ثابت کیا کہ پریم چند اور یلدرم سے پہلے بھی افسانے لکھے گئے ہیں پھر بھی پریم چند یا یلدرم کی جو اہمیت ہے وہ کم نہ ہو پائی ہمارے یہاں بھی کئی لوگوں نے یہ کوشش کی کہ سالک رام سالک یا ہرگو پال خستہ جو انہوں نے نصر کی ابتدا کی کہ ان کی کتابوں میں یہ نقوش دونڈے جائے اور ان کے فوراں بعد محمد دین فوق کی کتابوں میں جو ہے ابتدائی افسانہ جو ہے اس کی تلاش کی گئی یا افسانوی پن جو ہو بھی ہو سکتا ہے لیکن حق بات یہی ہے کہ جس طرح مستحکم اور بہتر شکل میں اردو افسانے کے جو بنیاد گزار ہے وہ پریم چند مانے جاتے ہیں ہمارے یہاں پریمنات پردیسی ہے تو پریمنات پردیسی جو ہے ان کی افسانہ نگاری کا بازابتہ ابتداگر ہم کہیں گے یہ انیس سو چھالیس کے آس پاس ہوتا ہے البتہ اس سے پہلے بھی بہت پہلے تقریباً یہی بیسی صدی کی دوسری دہائی میں رمبیر میں ان کا ایک افسانہ چھپ چکا تھا پراتھنا کے نام سے لیکن پھر اس کے بعد ایک سکوت سا لگتا ہے یا وہ پھر اپنے دیگر گلوں میں رہے تو ہم دیکھتے ہیں انیس سو چھالیس کے آس پاس جو ہے ان کی افسانہ نگاری جو ہے بازابتہ طور پر جلی آگے بڑی تو ابتدائی دنوں میں جو افسانی انہوں نے لکھے رومانوی روایت کے ہی تتبو میں لکھے لیکن پھر بہت جلد انہیں یہ احساس ہوا کہ افسانہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت سا معاملہ ہے کہ افسانہ جس کے لغوی معنی ہے نا کہ یہ جھوٹ یا جھوٹی کہانی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں افسانہ جتنا حقیقت کے قریب ہے اتنا کوئی اور سنف شاید نہیں ہے تو انہوں نے پردیسی نے پھر بہت جلد رومانویت سے اپنا دامن چھڑایا پھر آس پاس کے جو معاملات تھے اس وقت جو ہے شخصی راج تھا تو پریم چند کی طرح ہی انہوں نے موضوعات بھی اپنائے مطلب اور پھر وہی ہم کہیں گے روایتی جو کہانی کا تصور تھا اس پر مزید بات کریں گے ہم پردیسی سے شروع کر چکے ہیں اور آگے بھی بات چلے گی اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ رافیہ ولی جو ہماری ساتھ بیٹھی ہیں انہوں نے کم عمری میں ہی اپنا نام جمع کشمیر کے بہترین افسانہ نگاروں میں شامل کر لیا ہے ہم چاہیں گے کہ ان کا ایک افسانہ سنا جائے آپ اپنا افسانہ پر اصل میں مشتاق صاحب نے جو بات کہی کہ افسانہ جھوٹ کا ایک نظریہ یا ایک میں سمجھتی ہوں کہ افسانہ حقیقت اور جھوٹ کے درمیان ایک مہین پردہ ہے جس سے ہمیں اندر کا دکھتا بھی صاف چھلکتے بھی نہیں اور صاف نظر آتے بھی نہیں یہ وہ معاملہ ہے اور بلکل افسانہ میرا لکھا ہوا ہے کھیت انوان سے ساری جازت دی تو ہم پیش کریں افسانہ آپ کی خدمت میں اور ناظرین آپ بھی سنیں افسانے کا عنوان کھیت ہے میری شادی کی تیسری سالگیرہ پر شاید مجھے وہ مکمل کر دے میں ہر ایک کی نظر میں معتبر ہو جاؤں یہ لوگ ویسے بھی میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں پر شاہد نجانے کیوں بات کرتے کرتے کھوسا جاتا ہے مگر نہیں ہو سکتا یہ میرا وہم ہو کیونکہ وہ ہر ایک سے کم ہی بات کرتا ہے شاہد سے میری شادی میری پھپھونے کروائی تھی شروعات میں تو کوئی راضی نہ ہوا تھا پھر پھپھونے نجانے کیسے سب کو منوا ہی لیا میں نے شاہد کو بہت پہلے اپنے لڑکپن میں دیکھا تھا کیونکہ ان کے کھیت ہمارے کھیتوں کے پاس ہی تھے وہ ان جنوں اپنے ابو کے ساتھ کھیتوں کی دیکھ بھالکیا کرتے تھے وہ اپنے عمر کے لڑکوں سے الگ تھے میں تو نہ ان کو سکول جاتے ہوئے دیکھتی اور نہ کسی کھیل میں حصہ لیتے ہوئی ان کا کھانا بھی کھیتوں میں ہی ان کی مالے کراتی تھی ہمارے اہم بھی وہی حال تھا وقت نے عجیب کروٹ لی وہ لڑکے جو کبھی اپنے کھیتوں کے رکھ والے تھے وہ انہیں لات مار کر کسی اور جہاں کو چل دیے شاہد بھی انہی میں سے ایک تھا اس دن بھی معمول کے مطابق میں نے کارٹن کا فرن پہنا سر پر سکارف باندھ کر میں اپنی امی کے ساتھ کھیتوں میں ساگ لانے گئی میں نے کھڑے ہو کر شاہد کے کھیتوں پر نظر دوڑائی وہاں دور دور تک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی میرے دل پر ایک بوجھ سا گرہ اور میں بے جان قدموں سے باغ میں ساک کے پتوں کو نوچ نوچ کر جڑوں سے الگ کرنے لگی اور میرے دل سے بھی شاہد کے نین نقش میرے آنکھوں سے کترہ بن کر بگھل رہے تھے اور میرے فرن کے گریبان میں نمی کا احساس بن کر میرے سینے کو تراؤڑ دے رہے تھے وقت کا کام گزرنا تھا سو گزر گیا میری امی اور ابو اب میری شادی کر دینا چاہتے تھے کیونکہ مجھ سے انہوں نے زمینداری کا بہت سا کام لے لیا تھا میری جگہ اب ان کی بہوں نے سنبھال لی تھی جو اپنے روتے بلگتے بچوں کو میرے پاس چھوڑ کر کھیتوں میں کام کرنے جاتی یہ ہم کشمیری زمینداروں کی روایت ہی ہے شاید کسی بھی جاندار کو مفت روٹی نہیں دی جاتی ہم عورتیں ماں باپ کے گھر مزوروں کی طرح ان کے کھیتوں پر کام کرتی ہیں کیونکہ ہمیں یہی کہا جاتا کہ اس زمین میں تمہارا بھی حصہ ہے مگر اپنی عمر کے آخری موڈ پر جب ہمارے والدین بچھڑ جاتے یا بوڑھے ہو جاتے ہمیں اپنی اس حق سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ورنہ بھائی بھابیاں ہمیں اپنے گھر کی چوکھٹ پار نہیں کرنے دیتی صبح کی رونکھ اور چہر پہل مجھے ہمیشہ سے بھاتی تھی مجھے ہمیشہ احساس ہوتا کہ سرحد کے اس پار کی ہوا شاہد کو چھکر آئی ہوگی اس لئے ہر سو زندگی کا احساس ہونے لگتا شاہد کو اب کشمیر چھوڑے ہوئے دس سال ہو گئے تھے سننے میں آیا تھا اس نے وہاں ایسٹڈیو اور پی سیو کی دکان کھول لی ہے اور اس کا اچھا کام بھی چل رہا ہے اگر دکان ہی کھولنی تھی تو یہاں کیا زمین کم تھی پچھلے دس سالوں سے میں جس عذیت سے گزری تھی یقیناً اس کے ماں باپ بھی گزرے ہوں گے مجھے اس پر کبھی بے حد غصہ آتا وہ جس کام کے لئے رات کے اندھیرے میں جان پر کھیل کر سرحد پار گیا تھا کیا یہی ایسٹڈیو کی دکان تھی ادھر گاؤں میں اس کے ابو خال صاحب کو روز قصبے کے کیپ سے بلاوا آ جاتا وہ حاضری دینے جاتے ہر دن ایک نئی عذیت بڑھاپے میں برداشت کرتے ہوئے واپس گھر آتے خال صاحب کے باقی بیٹوں نے ان کے کھیتوں میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی وہ گاؤں کی زمین بیچ کر قصبے میں فاس فورڈ کی دکان چلانے لگے ایک باہری مزدور کو بریانی بنانے کے لئے آٹھ ہزار روپے میں مخوار تنخواہ میں قیدی بنا کر اپنی دکان خوب چلائی دھیان جاتے ہیں ہر کھڑی میرا اور ماں جی پیار سے ہاتھ بٹاتی ہے اگر ہر کوئی رکھتا ہے میرا اتنا خیام تو میں کیوں نہ رکھوں اپنا دھیان اسی لئے نو تاریخ کو سرکاری اسپتال جاتی ہوں جہاں اب سرکاری قسم پرائیوٹ ڈاکچر بھی آتے ہیں پردھان منتری سرکشت ماترتوہ ابھیان کے تحر ہر مہینے کی نو تاریخ کو سبھی سرکاری اسپتالوں میں گرب ودی مہیلاؤں کی وشیش صحت جانچ مکت کی جاتی ہے تاکہ اگر خطری کی لکشن ہو تو ان کا صحیح سمیہ پر علاج کر سکے مہ تاریخ کو میرا خیال سب سے پہلے ادھر کیمپ کے چکر کارتے کارتے خال صاحب تھک چکے تھے کہ حکومت نے سرحد پار گئے کشمیریوں کو عام مافی دیتے ہوئے گھر آنے کی اجازت دیتی جب یہ ریڈیو سے یہ خبر نشر ہوئی تو میرے ابو دوڑے دوڑے خال صاحب کے گھر گئے اور میں نے دروازہ کھلتے ہی باہر کھیتوں کی طرف دوڑ لگائی دوسری طرف کے کھیتوں میں مجھے شاہد ہی شاہد نظر آ رہا تھا شاہد کے نقش میری آنکھوں میں گرم گرم آنسوں کی طرح پگھل رہے تھے میرے انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی میں لہراتے ہوئے گھر پوچھی ابو خال صاحب کے یہاں سے آ چکے تھے لیکن وہ گرم جوشی نہیں تھی جس گرم جوشی سے وہ یہاں سے گئے تھے ابو کیا ہوا آپ کچھ پریشان سے ہیں میں نے اپنے ابو سے پوچھا ہاں بیٹا خال صاحب کا لڑکا شاہد واپس نہیں آنا چاہتا اپنے بڑھے ماں باپ کا بھی اس سے خیال نہیں اور میرا میرا کسی کو خیال ہے ان کا آنا ہوگا کیسے نہیں آئیں گے میرے اندر سے چھن سے کوئی چیز ٹوٹ کر بول رہی تھی پھر کیسے تو شاہد کو جتن کر آ کے نیپال کی سرحد سے کشمیر لائے گیا میں کتنی بار کھیت کی طرف گئی وہ باغوں کا دیوانہ اپنی زمین کا رکھوالہ کبھی تو اس طرف آئے گا پر وہ نہ آیا پھر کیسے میری پھپو نے ابو کو راضی کیا کیونکہ شاہد کے ساتھ پار کا لیبل لگ چکا تھا اس لئے میرے ابو نے اس رشتے پر اعتراض جتایا مگر شاہد کے حوالے سے میرے وہ جذبات جو میں نے اپنے آپ سے بھی چھپائے تھے نہ جانے پھپو کے سامنے کیسے آیاں ہو گئے اور انہوں نے میرے ابو کو منواہی لیا شاہد کے ساتھ کیسے تین سال بیٹھ گئے سب خواب سا محسوس ہوتا شاہد اب وہ نہیں رہا تھا جو وہ تھا میں ابھی تک مانی بنی تھی شاہد کو بچے اچھے نہیں لگتی مگر دوسروں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ کھوسا جاتا اور میں تڑپ کے رہ جاتی میں اسے پار کی باتیں پوچھتی تو اس کے آنکھوں میں خون اتر آتا وہ اس موضوع پر بات نہیں کرتا ہاں یہ ضرور کہتا کم بخت پہلے ملک بلاتے پھر وہاں سے دھکے دے کر نکال دیتے میں اسے پوچھتے تم خوش نہیں ہو یہاں آ کر تمہیں اپنے کھیت اپنے باغوں سے اب دلچسپی نہیں ہے وہ دور کہیں کھلاوں میں کھوسا جاتا اور میں نیند کی وادیوں میں ایک دن اچانک میری آنکھ سردی کی کپ کپہ ہڑ سے کھل گئی مجھے محسوس ہو رہا تھا کسی نے میرے جسم سے چادر کھینچ لی ہو میں اٹھ کر بیٹھ گئی شاہد بسر کی دوسری طرف کروٹ کیے لیٹا تھا میں نے اس کے بندے ہاتھوں کو جو وہ سینے پہ باندھ کے سوتا تھا آہستہ کھولنا چاہا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ ہو اس کے ہاتھ کھلتے ہی اس کے سینے پہ رکھا فوٹو نیچے گر گیا اور میں بھی شکریہ بہت خوب بہت خوب بہت اچھا جہاں تک میں ایک تالبی علم کی صرف سے کہوں کہ افسانہ اور اس کا اختتام سرکر رنگٹے سے کھڑے ہو گئے اس پر مزید بات کریں گے ہمارے واہر رمشتاق حیدر صاحب ہم اردو افسانی کی روایت پر بات کر رہے ہیں اور رافیہ ولی اسی روایت کے ساتھ بندھی نظر آتی ہے البتہ میں نے اس سے پہلے بھی ارز کیا کہ افسانہ کی شاید بدقسمتی ہے اسے افسانہ کا نام دیا گیا ہے ورنہ اس سے زیادہ حقیقت کے قریب کوئی اور سنت نہیں ہے تو میں اسی روایت کی بھی بات کروں گا اور پھر رافیہ ولی صاحبہ کے افسانے کی بھی کچھ بات ہوگی جیسا میں نے ارز کیا کہ پردیسی جو ہے انہوں نے ایک دم سے محسوس کیا کہ ہمارے یہاں کے جو حالات ہیں وہ رومانویت کے لیے بہتر نہیں ہے سازگار نہیں ہے یا موقع نہیں ہے کہ رومانوی افسانے لکھے جائیں انہوں نے ایک جگہ خود لکھا ہے یہاں کے لوگوں کے بارے میں کہ کشمیر کا ہر باشندہ خود ایک افسانہ بن گیا ہے جس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی ہے اور پھر یہ توجہ پردیسی نے خود دی اگر آپ دیکھیں ان کے تین ہمارے جو افسانوی مجموعے ہمارے سامنے ابھی ہے ایک تو دنیا ہماری پھر شام و سہر اور بہتے چراغ بہتے چراغ آخری افسانوی مجموعہ ہے جو انیس سو پچھپن میں سامنے آیا وہ پہلے دو افسانی انیس سو اکتالیس اور چھالیس کے آس پاس تو آپ ان کے افسانوں میں وہی بات دیکھیں گے جو پریم چند کے یہاں ہے جسے ہمارے ناکدین جو ہے ارضیت سے تعبیر کرتے ہیں جہاں ہمارے آس پاس کے مسائل ہیں یہ تقسیم برصغیر سے پہلے کا زمانہ ہے جو ہی سینٹالیس میں تقسیم کا سانحہ پیش آیا تو آپ کو معلوم ہے نہ صرف زمینیں بٹ گئیں بلکہ ہمارے رشتے جو ہے یہ سامہا بٹ گئے لوگ اپنی جڑوں سے جو ہے الگ ہو گئے اور پھر وہ کرب وغیرہ تو اس چیز نے اردو افسانے میں کل ملا کر ہم دیکھتے ہیں ایک نفسیاتی رجحان کو سامنے لیا اور وہ نفسیاتی رجحان جو ہے یہ بہت وقت تک اردو دنیا میں چھایا رہا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نفسیاتی رجحان کے تحت جو افسانے لکھے گئے ان کی جگہ جو ہے دوسری طرح کے موضوعات نے لی لیکن کشمیر کا معاملہ اس سے ذرا مختلف رہا ہمارے یہاں جو یہ نفسیاتی رجحان تھا یہ سینٹال اس کے بعد شروع ہوا پوری ہر چیز تقریباً سیٹل ہو گئی بری سغیر میں لیکن ہمارے جو دکھ درد اور آلام و مسائب تھے یہ ان کا کہیں مطلب ہمیں ہسٹری میں نظر نہیں آتا ہے کہ نہ ان کا ذکر کہیں ہیں نہ ان سے چھٹکارہ ہمیں ملا سو اس نفسیاتی رجحان نے آج تک کے افسانے کو کشمیر کے اردو افسانے کو اپنی لپیٹ میں لکھا ہے اگر آپ پھر اگر رافیہ ولی صاحبہ کی افسانی کی طرف آئیں یہ اس میں جو کچھ تلخ حقائق ہے جن سے ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی سطح پر اس کا سامنا کیا ہے ہر شخص نے جمہ کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے خاص طور پر تو وہ حقائق تو انہوں نے بیان کر دیے کہ چاہ کر اپنی مرضی سے یا کسی اور وجہ سے اپنی جڑوں سے بچھڑ کر کہیں اور چلے جانا لیکن اس چیز اگر اس حقیقت کو سامنے رکھئے اور پھر اس افسانے کے آخری حصے کو دیکھئے وہاں پھر اس نفسیاتی قرب رہ پائی ہے اس حد تک اگر آپ دیکھیں پھر ہم اس روایت کے ساتھ اگر کنیکٹ ہونا چاہیں سنتالیس کے فوراں بعد ہمارے یہاں جو آپ دیکھیں گے یہی وہ جگہ ہے جہاں گاندی جیز جیسے بڑے مفقر نے بھی کہا کہ اس دور میں مجھے اگر روشنی کی کرن کہیں نظر آتی ہے تو جمعہ کشمیر میں نظر آتی ہے تو ان افسانہ نگاروں کے یہاں آپ جو موضوعات دیکھیں گے نفسیاتی رویہ بھی ساتھ ساتھ چلا ہے لیکن ارضی رویہ کے تحت انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں افسانے لکھے اور پھر اسی طرح انسان دوستی کے متعلق افسانے لکھے مثلا امیجیٹلی اگر آپ پردیسی کے بعد دیکھیں پریمنا در جو ہے ان کا کاغذ کا واسدیو جو ہے ایسا افسانہ یا پھر قدرت اللہ شہاب کا یا خدا رامنند ساگر کا کشمیر کی بیٹی پھر اسی چیز کو جوڑی پشکرنات کے افسانہ درد کا مارا ایک طرف دیکھیں جو پورا سامنے لاتا ہے میں نے کہنے کا یہ مطلب ہے ہمارے یہاں اگر آپ ذرا سا غور کریں اردو افسانے میں جو مختلف رجحانات اور تحریکیں دھر آئی ہیں کشمیر میں تقریباً وہ پندرہ بیس سال کے بعد کے بعد آتی ہے چھتیس میں ترقی پسند تحریک اردو ادب میں ہم دیکھتے ہیں اس کا اسے بڑاوہ ملا ہمارے یہاں انیس سو چھالیس میں یعنی تقریباً ہم دیکھتے ہیں اس میں دس بیس سال کا اسی طرح جدیدیت کا جو رجحان تھا اگر ہمارے یہاں ساٹھ میں اردو دنیا میں تو ہمارے یہاں ستھر کی دہائی میں آئی یہاں دس سال کا اس سے ایک چیز ہمیں لگتا ہے کہ ہم کئی پچھڑ رہے ہیں اس قومی اس دھارے سے لیکن اس سے ایک فائدہ ہمارے اپسانی کو ملا ترقی پسند تحریک جو ہے وہ آخر پر انتہا پسندی کا جہاں شکار ہوئی جہاں عدب نارا بازی بن گیا ہمارے ان عدیبوں نے اس لیول تک اسے نہیں بننے دیا یہ ایک مصبت چیز رہی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جدیدیت کا دور جو چلا تو آخر پر وہی معاملہ رہا کہ سورج کو چونچ میں لیے مرگا کھڑا رہا پردے کسی نے کھینچ لیے راک ہو گئی یہ بے معنی لا یعنی سے گنجلک سے وہ الفاظ جس کے کچھ معنی نہیں ہمارے یہاں اس کا معاملہ الگ رہا کیونکہ ہمارے یہاں تکلیدی طور پر یہ چیزیں نہیں آئی بلکہ فکری طور پر جہاں جہاں ہمیں ان کے ساتھ ہمارے افسانہ نگاروں کو ہم آہنگی لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا ہے یہ دور جو ہے اس دور کو سامنے لانے میں ہمارے یہاں تیج بہدربان جیسا افسانہ حامدی کشمیری کے افسانے ابتدا میں انہوں نے رومانوی افسانے لکھے لیکن جدیدیت کا جو ہم کہیں گے اس کا جو جوہر تھا حامدی کشمیری کی وساطت سے ہمارے یہاں آیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی زمانے میں مان لیجئے جو حامدی صاحب کا دور تھا وہ پھر ایک دم سے تنقید کی طرف شاعری کی طرف چلے گئے لیکن اس دور میں کچھ لوگ ایسے ہمارے سامنے آئے جن کی وجہ سے آج تک کشمیر میں اردو افسانے کی جنہوں نے لاج رکھی ہے مثلا نور شاہ صاحب جیسے افسانہ نگار کہ انہوں نے ایک رنگ پکڑا کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شد ہوتا ہے بڑوں میں بچپنی کی شدتا فکر میں چھپی پیار کی شدتا پر کیا یہ شدتا آپ کے برطنوں میں ہے برطن شد اب صرف صفائی نہیں کریں برطنوں کا شدھی کرن نیمبو نیم چندنیوک نپ سے جو دے گہری صفائی اور کریں شدھی کرن نپ سے کرو شدھی کرن کہ وہ رومانویت کے تحت افسانے لکھ رہے ہیں کہ لیکن آج تک وہ اپنی اس ہم کہیں گے اس سوچ پر اس فکر پر قائم و دائم ہیں البتہ انہوں نے سارے آہستہ آہستہ واقعی موضوعات کو بھی برطا ہے لیکن اپنا طریقہ ان کے پاس یہی رہا ہے ہم نے بات کی نورشاہ صاحبی تو ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہماری عورتیں بھی آئی ہیں اس طرف تو خواتین کلم کر خواتین افسانانگاروں کو آپ کہاں دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کے موضوعات انہوں نے اپنے افسانوں میں لائے دیکھیں اوورال اگر ہم اردو افسانے کی بات کریں ہمارے یہاں اردو میں یعنی اردو ورلڈ کی اگر بات کریں وہاں بھی خواتین افسانانگار جو ہے مردوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے البتہ کمیت کے اعتبار سے اگر یہ کم ہے کانٹیٹی کے اعتبار سے لیکن کیفیت یا کوالٹی کے اعتبار سے انہوں نے کئی اچھے افسانے لکھے ہیں جمعہ کشمیر میں خواتین افسانہ نگار جو ہے کم ہی ہم دیکھتے ہیں سامنے آئی ہے اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہے کہ مثلا ہمارا جو سماجی جو نظام ہے وہ شاید پہلے زمانے میں اعلو نہیں کرتا تھا کہ لوگ جو ہے اب اگر کچھ خواتین نے ابتداء میں لکھا بھی ہے تو دوسرے نام سے سیورو سے باہر کا بھی وہی مسئلہ تھا اگر باہر کی خواتین چاہی ہیں تو وہی دوسرے ناموں سے چھپی ہے اب میں نے کہا ہمارے یہاں ہر چیز جو آتی ہیں بیس آگے باہر کے ساتھ آتی ہیں ہمارے یہاں بھی یہی معاملہ رہا لیکن جو خواتین سامنے آئیں تاج بی 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 بیگم کے زمانے سے آج تک جو ہے ان کے یہاں دیکھیں اردو ہماری مادری زبان نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان اہل زبان کی طرح ہی ہمارے ایکسپریشنز و بیرہ ہو لیکن انہوں نے اپنی بیساد بر کوشش کی ہے ہمارے اپنے زمینی موضوعات 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 خیر وہی میں وہی میں جن کو ہمیں لکھنا ہے اور ایسار میں معافی سے ہوتی بی سپیس پر تھوڑی یہ بات کرو میں ایک ایک اور چیز میں نے محسوس کی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کو وہ گھریل و زمروی میں محدود کر کے رکھ دیا کہ ان کے موضوعات جو ہے نسوانی طبقات کے ساتھ مخصوص ہیں پر آج ہم دیکھتے اگر آپ موجود ہیں دور میں میں اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکی کہ نگار عظیم جیسی افسارہ نگار یا سروت خان جیسی ناول نگار یا اب رہی بات ہمارے یہاں جو افسانی کے بردنے کا جو فن ہے شاید خواتین اس طرح واقف نہیں ہے جس طرح ہمیں مرد حضرات ہمارے یہاں واقف ہے اس جیسے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے جیسے آپ نے فرمایے میں چند نام لینا چاہوں گا مثلا ہمارے یہاں زنفر خوکر بہت اچھے افسانیں لکھے ہیں روایت کے تسلسل کو بھی اپنایا گیا ہے لیکن نئی حصیت ہے اس کو بھی اپنا گیا اور سب سے اعلا اچھا اور بڑا نام ہے ترن امریاض ایبا کا کہ ان کی زبان و بیان پر گرفت اور موضوعات کا جو برطاو ہے وہ دیدنی ہے مطلب اس زمانے میں دیکھے خواتین کے ساتھ رافیہ ولی کا ہم نے نام لینا چاہوں گا آپ کے افسان بہت خوبصورت افسان فنی دروبست کے ساتھ سامنے آتے ہیں پھر ہماری جو آج کی جو ہمارے سامنے تازہ دم نسل ہے اور یہ دو حصوں میں بٹی ایک وہ جو ابھی لکھ رہے ہیں لیکن وہ سینئر ہے اور جو ایک تازہ دم اور یہ دونوں جو ہے نئی نسل کے سامنے نئے موضوعات ہے اور سینئر جو ہیں ان کے پاس فن ہے وہ اسے آگے بڑھا رہے ہیں میں کئی نام نہیں لے پایا محدود وقت بہت سارے نام ہیں جن کے بغیر اردو کشمیر میں اردو افسانی کا منظر نام ہے یہ نام کمل ہوگا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہر تحریک نے ہمارے اردو افسانی پر جیسے آپ کا فرمان آئے کہ ہر تحریک نے ہر رجحان نے ہمارے اردو افسانی میں بات کر رہی ہوں کو متاثر کیا ہے کہیں نہ کہیں تو آپ اس میں اس زمانے سے ڈٹے ہوئے ہیں نور شاہ صاحب ان کے ساتھ سینئر ساہل صاحب اور ساتھ میں نوجوان پود انہی سینئر مجھتاق مہدی پھر اسی طرح ہمارے یہاں شیخ بشیر احمد حسن ساہو یہ ایسے سینئر ہیں کہ ہمارے نئے لکھنے والے ہیں ان کی افثانی ان کو پڑھنا چاہیے ان کے موضوع کے برطنے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمارے نئے افثان نگار بہترین کر رہے ہیں ہماری یہاں ریاض تاوہیدی صاحب کے افثانے لوکل لیول سے لے کر عالمی لیول کے مسائل ان کا احاطہ آپ اس میں کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے عیسار کشمیری صاحب ہے ناصر زمیر میں شخصی افثانے کہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی ذات کو سامنے رکھ کر افثانے لکھے مجاز کے بارے میں افثانہ آوار کی میراج کے بارے افثانے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ایک منی افثانے لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک ریاض فلق نام سے فلق ریاض ان کے منی افثانے پر ان کی گرفت بہت اچھی ہے اور بہت سارے نام ہیں جو کچھ رہ گئے ہوں خاص کر سر ہم جس مضامتی دور سے پچھلے تیس سالوں سے گزرے ہیں جو ہمارے افثانوں کے جو مضوعت اس میں آئے ہیں موضوع بڑا اوسی ہے اتنے سے وقت میں ہم اس سے انصاف نہیں کر پائیں گے اور آپ قائم تو ماشاء اللہ ہمیں بہت کوئی جاننے کا مقام ملتا بھی بہت کوئی جاننے کی طلب اور بھی تشنگی تو رہے گی پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی اسی ایسا کہ آپ نے فرمایا پریمناست در سے پریمناست پردیسی سے لے کر ابھی تک رافیہ ولی جیسی جو نئے نئے کلم کار آئے ہیں تو یہ ہمارے لئے خوش بقتی ہے کہ ہم اچھی طرح سے بلکل ایک طرح سے کہیں تو ہم ٹکر دے رہے ہیں اپنی بات چھپ رہے ہیں میں نے حال ہی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت کنیڈا وغیرہ اور ان کا بھی ترجمہ ہو اگر میں غلط نہیں ہوں تو افسانہ وہی کامیاب ہے جو لوگوں کی ان جو حصیات ہیں ان کی جو سوچ ہے اس کو متاثر کریں تو ہمارے افسانے نہ صرف لوکل لیول بلکہ عالمی سطح پر سرائے جاتے ہیں وہ ان سے تاثر لے خوش آئند بات ہے سر اسی کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے کہ آپ پھر سے ہمیں جوائن کریں جب بھی ہم ملاقات کرنا چاہیں اور اس بارے میں بات کرنا چاہیں جسے میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ تشنگی بڑی اور آپ سے بھی ملاقات ہوتی رہی گی آپ اور مزید لکھتے رہیے اور ہمارے پاس اتنے اچھے نقاد ہیں ان سے بھی آپ صلاح مشورہ لیتے رہیے اور ان کو اپنا دکھاتے رہیے ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے ہم آپ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بلانے سے یہاں پر تشریف لائے آپ کا بھی بہت شکریہ رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ حافظ موسیقی